بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد نبیل یوپین کے پیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو میں ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بیری ایڈوکیشنل میڈیکل سٹی کے ریٹس کے والے سے اور یہاں پہ موجودہ جو ڈیویلیمنٹ سٹیٹس ہے اس کا ولی سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے آج کس ویڈیو میں آپ کو یہاں پہ جو موجود لوگوں کی جو رہائش ہیں ان کا ولی سے آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا اور اس وقت میں موجود ہوں بیری ایڈوکیشنل میڈیکل سٹی کے بی بلوک میں اور بی بلوک میں عوامی بلاس کے سامنے ایک صاحب ہیں جن کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی ان کے ساتھ ملاقات کرواؤں گا سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو میں اپڈیٹ کیا جائے گا کہ یہاں پہ جو موجودہ جو لوگوں کی رہائش ہیں جتنے بھی آپ کے mind میں جو questions ہوں گے جتنے بھی آپ کے mind میں جو سوال ہوں گے سب سے پہلے وہ clear کرنے کی پوری process کی جائے گی اسلام علیکم جی جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عثمان بخاری صاحب جو کہ یہاں پہ ان کی اپنی ذاتی رہائش ہے بیاری ایڈوکیشن میڈیکل سٹی میں سب سے پہلے بنا کسی تخیر کے ان سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ عثمان بھی آپ ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو یہاں پہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے بیاری ایڈوکیشن میڈیکل سٹی میں اپنی ذاتی رہائش کی ہو گئے تقریباً دو سے تین ماہ ہو گئے یہاں پہ آئے بے ہمیں تو جس طرح بیاری کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں جس طرح لیکٹی سٹی آپ کے ہو گئی انڈرگراؤنڈ وائرنگ ہو گئی اور جو بھی بیسک سکیورٹی ہو گئی وہ ساری سہولیات یہاں پہ مجود ہیں بیاری ایڈوکیشن میڈیکل سٹی میں ایسی آپ نے کون سی چیز دیکھی کہ آپ یہاں پہ اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے آپ تیار ہو گئے دیکھیں بیاری ایڈوکیشن کا مطلب کی ایک ایسی پروجیکٹ ہے بیاری ایڈوکیشن جس سے ہر بندہ ہی واقع ہوئے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کسی تعرف کا متاج نہیں ہے بیاری ایڈوکیشن لاہور کے اندر آپ دیکھیں وہاں پہ جو پرائزز ہیں وہ بہت زیادہ اپ ہو گئی ہیں بیاری ارچڑ آ جاتا ہے اس کے بعد وہاں پہ بھی جو آج سے دو تین سال پہلے پرائزز تھی وہ نہیں ہے کافی اپ ہو گئی ہیں اور بیاری ایڈوکیشن جو صرف اور صرف یہاں پہ جو ریٹس ہیں بیاری ایڈوکیشن تو وہی ہے انوائرمنٹ آپ کو وہی ملتا ہے ہر چیز وہی ملتی ہے یہاں پہ جو ریٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس کو چوز کیا گیا اور یہاں پہ انویسمنٹ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں ابھی گیپ ہے کافی یہاں کی فسیلٹیز فرض کریں کہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی چیز کچن کے لیے یا گھر کے لیے کوئی چیز اگر آپ نے یہاں پہ بائی کرنی ہے تو اس طرح کی فسیلٹیز بیاری ایڈوکیشن میں موجود ہیں بلکل اس وقت موجود ہیں ادھر ایک مارٹ سٹور بھی ہے بقیدہ وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ جس طرح بیاری کے ساتھ ہوتے باہر انوائرمنٹ ہوتا ہے جس طرح گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں تو اس طرح سٹور بھی ہے وہاں سے آپ اپنی چیزیں وغیرہ لا سکتے ہیں فی الحال یہ ہے لیکن پروپر ابھی کوئی ویسا کوئی سسٹم نہیں ہوا تو آنے والے وقت میں آپ نے تو لونگ ٹائم کے لیے یہاں پہ اپنا گربن ایزداری بات آپ یہاں پہ چھوڑ کے تو جائیں گے نہیں تو سکول کے لیے آپ اپنے بچوں کو بیاریا سے باہر لے کے جاتی ہیں دیکھیں ادھر جو ایک سکول ہے بیاریا ایڈوکیشن ہے وہ تو یہاں سے کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے باہر روڈ پہ ہاں جی باہر روڈ پہ دو تین سکول ہے پاس پاس کلومیٹر کے فاصلے پہ اور اس کے بعد فیوچر کے اندر بیاریاں نہیں یہاں پہ اپنا سکول تو بنا نہیں ہے ظاہر ہے اس طرح بھی یہاں پہ رہائش نہیں ہے یہ لوگ نہیں ہے جس کے وجہ سے بیاریا اپنی بیوڈنگ سٹارٹ کرے لیکن فیوچر کے اندر یہاں پہ ساری فسیلٹیز ہوں گی آپ کی یہاں پہ انٹرنیشنل یونیورسٹی بنے گی ہسپٹل بنے گا اس کے بعد آپ کا سکول بنے گا یہ ساری فسیلٹیز ہیں اس سے آپ کو بیاریا کرے گا انشاءاللہ تو فروزپور روڈ سے کتنے ڈسنس کے اوپر آپ کو رزانہ اپنے کام کے لیے جانا پڑتا ہے زاری بات ہے آپ رزانہ کام پہ بھی تو جاتے ہیں وہ روڈ میں نے سنا تھا کہ یہاں پہ بن رہا ہے ابھی اس کا بھی انشاءاللہ ویوز بغیرہ ہم اس کے لیں گے تو اس کے والے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ اگر آپ کے گھر کسی گیسٹ نہیں آنا ہو تو اس کے لیے ان کو کوئی تنگی تو نہیں ہوتی نہیں سر اگر وہ آرہا ہے ریون روڈ سے وہاں سے تو سویا اصل روڈ پل پر اس نے چڑھنا ہے وہاں سے لیفٹ ہو جانا ہے وہاں سے تقریباً آٹھ کلومیٹر ہے اور وہ کارپٹ روڈ ہے اور الحمدللہ اچھا روڈ ہے اور جہاں سے رہ گی فروزپور روڈ کی بات یہاں سے تقریباً ساتھ ہڑے ساتھ کلومیٹر بنتا ہے یہاں سے تھوڑا سا ایک روڈ ہے جس میں پیچز لگنے والے ہیں اور وہ روڈ ابھی تعمیر ہو رہا ہے اور کافی حد تک کافی ہو گیا ہے تو انشاءاللہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مسائل آئے گا لیکن اس کے پیچھے بھی ریزن ہے ایک جس کی وجہ سے وہ روڈ نہیں بن رہا ہے یہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے اصل میں بہریا کا جو پلان ہے آگے یہاں پہ کافی چونکہ آپ کو پتہ ریون روڈ ہے جتنا وہ سارا پیک ہو گیا وہاں پہ ساری سوسائٹیز جو ہیں وہ بن گئی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا کنال روڈ بھی ایسے ہی ہے ملتان روڈ بھی ایسے ہی یہاں پہ اتنا کام نے ہوا تو بہریا بیسیکلی یہاں پہ جو لینڈ ہے وہ بائنگ پروسیس ابھی کر رہا ہے کیونکہ فیوچر میں جتنی بھی ڈیلز آئیں گی وہ یہاں پہ بہریا کرے گا اور میرے سننے میں جو جہاں تک مجھے نالیج ہے تقریباً ٹو تھاؤزن ایکرز جو ہے وہ بہریا بائے کر چکا ہے ٹھیک ہو گیا اگر میں نے اپنی ذات کے لیے یہاں پہ کوئی گھر کوئی رینڈ پہ لینا ہو یا کوئی ویلاز جس طرح یہ ویلاز ہیں رائٹ سیڈ کے اوپر بھی لوگ اگر میں نے کوئی اپارٹمنٹ یہاں پہ رینڈ پہ لینا ہو یا کوئی پورسن رینڈ پہ لینا ہو تو ایسلی یہاں پہ اپشنز مل جاتی ہیں جی بلکل مل جاتی ہیں گھر کی نہیں ملتی کیونکہ گھر لیمیٹیڈ بنے میں اور جو گھر بنا رہے ہیں لوگ وہ ان کے اپنے تو گھر بہت لیمیٹیڈ ہے یہاں پہ لیکن ویلاز کی صورت میں آپ کو مل سکتا ہے یہاں پہ رینڈ پہ جو فوری طور پہ آنا چاہے تو گیس کے لیے یہاں پہ کیا باہر سلنڈر وغیرہ برا کے باہر سے یہاں کے بیریہ کوئی بندہ آپ کو یہاں پہ رینڈ کرواتے دیتا ہے بیریہ میں تو کوئی نہیں ہے اس کے لیے تو خود ہی جانا پڑتا ہے خود ہی تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے ظاہر ہے ابھی سٹارٹنگ ہے آج اگی گیس بھی لیکن ٹائم لگے گا چونکہ اس طرح ابھی رہائش نہیں ہے یہاں پہ آپ کو کوئی بھی سوسائٹی ہو بہریہ کے علاوہ بھی پرائیوٹ جتنے بھی سوسائٹی ہو جہاں پہ ٹونٹی فائی پرسنٹ تک آبادی نہیں آجائے وہاں پہ گیس اپروف نہیں ہوتی تو یہاں پہ ابھی ٹونٹی فائی پرسنٹ دوسرہ صاحب سے تو نہیں آیا چونکہ یہ جتنے یہ عوامی ولاز ہیں ون سکسٹی ایٹ ہیں ٹوٹل اس میں سے میری خیال سے ایک سو ٹھائیس یا ایک سو تیس جو ہے وہاں فائملیز رہ رہی ہیں ٹھیک ہے تقریباً ون ففٹی سے پلس گھر بنے میں ڈیفرنٹ جس میں آٹھ مرلہ بھی ہیں پانچ مرلہ بھی ہیں اس میں سے ففٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ آکے رہ رہ رہے ہیں آپ نے لوگ بجٹ میں کوئی چیز بائے کرنی ہے لائک کوئی اپارٹمنٹ ہے یا آپ نے کوئی پانچ مرلہ یا اٹھ مرلہ اپنی پوکٹ کے مطابق کوئی آپ نے اپلوڈ لینا ہے تو آپ کیا دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ کیا یہ سوسائیٹی بہترین ہے اگر ان کے پاس بجٹ کام ہے تو ان کو کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ یہاں پہ وہ بائے کریں یا نہ کریں سر بحریے ایم سی ہر بندے کے لیے جو ہے وہ پرفیکٹ ہے بے شک وہ انویسٹر ہے اپروچ بھی کافی زیادہ اپروچ اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں دیکھیں ہم اس کا یہ آپ سوئے آصل روڈ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے آپ چلے جائیں تو الڈی سیٹی سے اس کو ایکسز پڑھ رہی ہے ہولو کی انٹرچینج جو بحریہ رنگ روڈ سے اس کو ایکسز مل جائے گی تو فیچر میں اسی طرح جب آپ یہاں سے سیدھا الڈی سیٹی جائے گے آپ کو رنگ روڈ سے ایکسز مل جائے گا اس سے بہترین لوکیشن آر کیا ہے آپ رنگ روڈ پر چڑھ جائیں آپ لاہور میں جہاں مرضی جائیں ٹھیک ہے آپ کو بحریہ قریب ہے آپ کو ائرپورٹ قریب ہے یہی فیسیلٹیز ہیں اپنے ریلویس سیشن جانا ہے وہ آپ کو قریب مل جائے گا آپ نے اندرول لاہور کسی بزار جانا ہے وہ آپ کو قریب ہو جائے گا اور یہاں سے اگر آپ سویہ سل روڈ سے بھی جائیں تو اتنا دور نہیں کہنے کے کہنے کا مصد ہے کہ اگر یہاں پہ لوگ لینا چاہیں لوگ بجر میں تو ابھی ٹائم ہے یہ جو سوسائیٹی ہے اس میں ابھی جوس نکلنا ہے سمجھ لیں ادھر جو ابھی سوسویشن ہے جو مثال کے طور پر پانچ ملے مل جاتا تھا پلوڈا وہاں پہ ساٹھ پیسٹ لاکھ کا ملتا جا کہ پانچ مل لے گا تو وہ سوسویشن یہاں پہ بھی چینج ہو جانا یہ تو بھی مفت ہے بے شک انویسٹر ہو بے شک اس نے ریائش کے لیے لینا ہو بے شک کوئی آورسیس کلائنٹ ہے جو لونگ ٹرم یا پھر شورٹ ٹرم بھی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بہترین ہے دس ہزار بارہ ہزار رینڈ اس سے ملتا رہے گا پیسے اس کے پاس انویسٹ کر لے دو تین سال بعد اس کا ریڈ انشاءاللہ اچھے ون ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ بڑے اگار جو ہے جزا کلائے شکریہ بہت شکریہ یہ تھی آج کی ویڈیو تو آج آپ کو میں نے بیری ایڈوکیسن میڈیکل سیٹی میں موجود ایکر ہائشی سے آپ کے ملاقات کروائی اور آپ نے اپنی زبانی خود بھی سنا مزیز اگر آپ بیری ایڈوکیسن میڈیکل سیٹی میں کوئی بھائے کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کوئی چیز اپنی سیل اٹھ آپ کے پاس اگر کوئی آپ اس کو رینٹ اٹھ کرنا چاہ رہے آپ کے پاس اپنی گھر ہے آپ اس کو رینٹ اٹھ کرنا چاہ رہے تو موسیقی